دعاؤں کا احتمام سے اپنے آپ کو بچاؤ بہترین دعائیں جو صبح پڑھ لیتا ہے شام تک محفوظ ہو جاتا ہے جو شام پڑھ لیتا ہے جو صبح تک محفوظ ہو جاتا ہے ترمیزی بغیرہ کی روایت میں بسم اللہ 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 اضرر میں نے کہا تھا تو اس پر کیا ہے کئیوں نے مزاق اڑایا تھا ایک سال پہلے سے اب تک مزاق اڑایا جا رہا ہے کہ اس سے کیا ہے کرونا ویرس نہیں لگے گا اللہ کے قسم اگر یقین ہے تو نہیں لگے گا اللہ کے حکم سے ہی لگے گا یہی کہنے کا مراد بھی تھا میرا کہ اس کو غلط تعبیر دی گئی کہ جاویت تک کہے رہے ہیں بسم اللہ اللہ اضرر پڑھ لیتا کرونا ویرس والوں سے ہاتھ ملاتے پھر ہو میں نے نہیں کہا کہ ہاتھ ملاتے پھر میں کہا کہ اگر ضرورت پڑھ جائے اور اس یقین کے ساتھ ہو آپ تو نہیں لگے گا آپ کو جس یقین کے ساتھ خالد ابن الولید نے بسم اللہ 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 اضرر معسمہ شیئن فی الارض و لا فی السما پڑھ کے زہر کو پی لیا کچھ نہیں ہوا زہر کو پی لیا اثر نہیں ہوا اگر وہ یقین ہے تم کمی نہیں ہوگا اثر اگر بسم اللہ 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 اضرر پڑھ کے بھی تم ہی ہو گیا تو تمہارے یقین میں کمی تھی دعا میں کوئی کمی نہیں ہے دعا تو بالکل پرفیکٹ تھی تمہارے ایمان میں کمی تھی یہی بولنے کا مقصد تھا مجھے اس وقت بھی ایک سال پہلے سے جو نشانہ بنایا جا رہا ہے مجھے آج بھی وہی کہتا ہوں تو بزدل نہ بنو ڈرپک نہ بنو اللہ پر توقل رکھو اور اس توقل کے ساتھ دعاوں کا احتمام کرو اور پورا توقل اللہ پر اور دعاوں پر رکھو رب سے میں نے دعا کی ہے اور رب مجھے اس سے ضرور بچائے گا عوض بکلمات اللہ التامات ہے عوض بکلمات اللہ التامات من غضبه وعقابه وشر عباد یہ دعا ہے اور اسی طرح کیا ہے عذیب البعث رب الناس مریض کے لئے دعا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم اے شفیق یہ بھی روایت ہے اگر اس کو موت نہیں آئی ہے تو اللہ شفا دے دے گا مریض کو دیکھتے وقت اس پر پڑھ کر دم کرنا ہے یا اس پر ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے تو یہ سب چیزیں بالکل ظاہر میں ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دو اور صرف میڈیکل لیف کا جو کچھ میڈیکل بتا رہی ہے اس کے اعتبار سے حالانکہ اس میں آدھی چیزیں فیک ہیں یہ برملا خود ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ویکسین لگاؤ ویکسین سے تم ہر کس بھی نہیں بس سکتے دوسرا رکٹر کہہ رہا ہے بیٹھ کے تو پھر خفائدہ کیا جی ویکسین کا تو ویکسین پر تو پورا اعتماد ہی نہیں آئے گا لیکن دعاوں پر اعتماد نہیں نعوذ باللہ اتنا کمزور ایمان پوری عمد کا ایک ساتھ کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوا ہوگا اصل میں کیا ہے یہ تب ہمیں سوچنا ہے آج کے دور میں اور کوئی نہ کوئی تو بولنے والی چھوٹی سی ایک جماعت اٹنا ہے کہ دیکھو بھائی توکل اصل اللہ پر ہو دعاوں کا احتمام کرو تدبیر کی طور پر آپ اختیار کرتے ہیں تو اسے تدبیر کے حد تک رکھو اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میمان زوف ہے میرا میں ہاتھ نہیں ملاتا بھائی ماف کرو تو اسے تنس کا نشانہ نہ بناو چھوڑ دو ہو بھائی ہاتھ نہیں ملاتا اچھا کر دیں جاؤ لیکن یہ کہنا کہ ہاتھ ایچ نہیں ملاتا یہ حکم یہ واجب بنا دینا ہے اس کو مسجد میں نہیں ہے کوئی کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں گھر میں پڑھ لیتا ہوں جائز ہے چھوڑو لیکن جو جاتے ہیں مسجد کو اسے کہنا کہ تم کرونا پھیلانے والے ہو تمہاری وجہ سے یہ نام بدنام ہو رہا ہے مسلمانوں کا یہ عجیب عجیب جری ہوئی حرکت تھا جو مسلمانوں میں آ چکی ہے